بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لئے میں بہت excited تھی کیونکہ اس کی شادی ہوئی تھی اور میں نہیں تھی وہاں پہ تو بس اس سے ملنے جا رہی تھی اور کوئی سب سے ملوانے جا رہی تھی جو بھی ہمارے فیملی میمبرز ہیں وہاں پہ تو یہاں پہ فی الحال جو جو میں نے گفٹس لیے تھے ان کو پیک کر لیا کیونکہ ہم بائی روڈ جا رہے تھے تو اسی لئے میں نے سوچا کہ چلو جی اسی طرح پیک کر کے گاڑی میں رکھ دیں گے اور یہ جو آپ کو بیک نظر آ رہا ہے نا اس میں کپڑے ہیں کینیڈا والوں کے جو کہ میرے سوچا لائے تھے پاکستان سے کے بہی ادھر لے کے جائیں گے ان کی فیملی والوں نے بھیجے تھے اور ایک سال سے یہ ایسی پڑا ہو تھا کیونکہ ہمارا بیج میں کسی کا بھی جانا نہیں ہوا مصطفیٰ یہاں پہ اپنے پوئیمز انجوائے کر رہا ہے اچھا جب میں نے گفٹس پیک کر لیا تو اس کو پتہ نہیں کیوں یہ ایک دو بہت زیادہ پسندہ رہے تھے مطلب یہ مجھے ادھر رکھنے ہی نہیں دے رہا تھا ٹیبل پہ کہ میں وہاں پہ رکھتی اور وہ میڈم صاحبہ نیچے لیٹی بھی ہے مزے کر رہی ہے آج کل اور آج کل فلپ مارتی ہے مطلب بلکل الٹی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں ماشاءاللہ خیر یہاں پہ دیکھیں جی بچے ہو گئے ہیں تیار ٹھیک ہے یہ بھی مزے کی زبردست قسم کی تیار ہو چکے مصطفیٰ بھی تیار ہو چکا ہے ٹریک سوٹ دونوں نے پہن لئے ہیں ٹھیک ہے اور اب میرے حزمنٹ آگے تھے کام سے کیونکہ ہم لوگ تقریبا شام کے ٹائم پہ نکلے تھے گھر سے بہت شام بھی نہیں تھی لیکن بس اسی طرح کی ٹائم تھا تو یہ دیکھیں جی ایک بڑا والا بیگ ہم آرہا ہے ایک چھوٹا والا ان کا اور باقی گفٹس اب ان سب کو ہم رکھیں گے گاڑی کے اندر اچھا جن لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم لوگ کینیڈا کہاں جا رہے ہیں تو میرے حزمنٹ کے کزنز رہتے ہیں فرسٹ کزنز تو ہم ان کی طرف جا رہے ہیں پلس میری بچپن کی بیسٹ فرنڈ ہے وہ بھی کینیڈا میں ہی ہوتی ہے لکی لی دیکھیں جی ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ادھر امریکہ آ جاؤں گی اور وہ لوگ کینیڈا تو خیر وہاں پہ میں ان سے بھی ملنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے جب ہی ہم کینیڈا جاتے ہیں تو ایک دفعہ ہم لوگ لازمی مل لیتے ہیں آپس میں اور بڑا اچھا ٹائم گزر جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور کافی عرصہ ہو گیا تھا ہماری ویکیشن بھی نہیں ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو اس ویکنڈ چلتے ہیں اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہم کینیڈا کا پلان کرتے ہیں سپتمبر میں ہی کرتے ہیں مطلب لازٹ یر بھی سپتمبر میں گئے تھے اس سے پہلے بھی ہم لوگ اس طرح تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سپتمبر میں ہمارا کینیڈا کا ٹرپ لکھا جاتا ہے ہمیشہ تو خیر پتہ نہیں کیا وجہ ہے اور ہمیشہ ہم سوچتے کہ گرمیوں میں جائیں گے کیونکہ ابھی سپتمبر میں یہاں پہ end of جو last days ہوتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی ٹھینڈ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ پڑھ بھی رہی تھی wat پہی یا抹vinے بھیção کیا ہو گیا گانا گانت ہی گانا میں Thousands گانامیں آبیشہ گاتا ہوں اور تمہر بھیشہ گناہ آپ آبیشہ گانامیں آپ کو ہو frequco 置ی پر inventتے ہیں گانا گانا گانہ behavior hast کم م directory پر اکی세 گانا پر اکی Million پر اکیور پر اکیور پر ن chopsticks گانا گانا کیا گانا پر اکش پر اکش پتہ کنت کا سکتہ چوڑات ہوں لا بھی ہم لوگ انی رستاز ہے انی کا میک بکابید ہے وہ تھوڑا ہم سے ایک ہندہ دور تھا ہم نے کہا اس کو بکاب کریں گا اور وہ بھی ہمارے ساتھ جایے گا تو پھر میں شکری فرنٹ سے پیچھے چلی جاؤں گے وہ دیکھیں چہی دونوں بچے ایک آپ کونت نظرہ رہے اور ایک آرہ ہزا ہے ہزا ہے ہزا ہے ہزا ہے کہ اس کے کار پر آرہ سرہ ایک اچھا زگارہ گا اچھا سمجھے گا میرے لئے وہ کیا تھے کے بعد اور ہمڑا اس ٹھا ٹھا ہمڑا 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 esis م Ost negócio ہمڑا سنت czyن شامل موڑا نہیں سنت بات اس بات جیسے ہیں جیسے ہیں اس کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اس کی نہیں ہے ہائیوے کے پاس یہاں پہ فری پارکنگ تھی ٹھیک ہے اور بہت ساری گاڑیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی کوئی مطلب یہاں پہ پارکنگ فی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا بس آپ گاڑی کھڑی کر سکتے تھے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے سپارٹ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہاں پہ ہم وقار کو پک اپ کریں گے اور وقار اپنی گاڑی یہاں پہ کھڑی کرے گا اور ہمارے ساتھ آگے نکلے گا تو دیفینیٹلی وقار نہیں ڈرائیو کرنا تھا اور ابھی وہ مصطفیٰ سے مل رہا ہے اور میں پیچھے آگئی تھی بچوں کے پاس اور پہلا سفر تھا میرا دونوں بچوں کے ساتھ اتنا لمبا تو میں ایکسائٹڈ بھی تھی اور تھوڑی نروس بھی تھی ٹھیک ہے کیونکہ مجھے مصطفیٰ کا تو پتا تھا کیونکہ آلڑی وہ ہمارے ساتھ جا چکا تھا لیکن جو میری پیاری چھوٹی چھوٹی لیلہ تھی تو اس کے لیے پہلا تھا اور دوسرے یہ کہ اندھیرے میں بچے تنگ بہت ہوتے ہیں تو یہ میری لیے تھوڑا تھا اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ بس بورڈر کے قریب آ چکے ہیں اور یہاں پہ جی آپ لوگ لائن دیکھنا رائٹ سائٹ پہ کتنی لمبی لائن ہے ٹرکس کی ٹھیک ہے یہ لوگ ڈیفینیٹلی چیک آٹ کرنے کے لیے ہیں امریکہ سے کینیڈا جانے کے لیے ہیں اور ان سب کی چیکنگ ہو رہی ہے تو یہ تو گھنٹوں گھنٹوں میرے خیال سے یہاں پہ کھڑے رہتے ہوں گے تو یہ اچھا تھا کہ ٹرکس کی الگ جگہ تھی اور باقی گاڑیاں آرام سے الگ سے گزری تھی لازٹ یر ہم لوگ انہوں بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ کینیڈا جانے کا جو ہمارا سفر تھا وہ ایکسپلین کیا تھا اور کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں سب کچھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جو کہ لنک نیچے رسکرپشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں and this is the سارنیا بریج ٹھیک ہے سارنیا سے ہم لوگ گزرتے ہیں کینیڈا جانے کے لیے اور مشیگن سے وہی بورڈر لگتا ہے ہمیں جو سب سے نزدیک ہے اور دوسرا یہ کہ کوویٹ رسٹرکشنز وغیرہ ختم ہو چکی ہیں جیسے لازٹ یر ہم لوگ نے بقاعدہ کوویٹ ٹیسٹ کروائے تھے and all that لیکن اس دفعہ صرف اور صرف ہمارے پاس ویکسین کارڈز تھے جو کہ ہمارے پاس مطلب لازٹ یر والے تھے جو ہم لوگ نے دو ڈوزز لگائی تھی اور وہی انہوں نے چیک کیا تھا اور آرائیف کین ایپ آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کر کے پہلی سی ساری انفو دینی ہے اور تاکہ ان کے پاس سب کچھ آپ کا ہو آپ کو رکنا نہ پڑے کیونکہ اگر آپ نے وہ نہیں بھی کیا ہوگا پھر بھی وہ آپ کو روک کے کہیں گے کہ جی آپ پہلے ڈاؤنلوڈ کریں انفرمیشن ڈالیں سب کچھ اور پھر آپ آگے جا سکنے تو اچھا یہی ہے کہ آپ گھر سے ہی کر کے چلے جائیں تھوڑا سا رش تھا لیکن دس پندرہ منٹ بعد ہماری باری آگئی تھی کیونکہ بہت لمبا نہیں رکنا پڑ رہا تھا تو جی ہم لوگ پہنچ چکے تھے انٹیریو ٹورنٹو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بیلڈنگز ادھر ہی وہ لوگ رہتے ہیں اور ہم آشتا ہے سینٹر ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ نے ان کو بتایا ہے یہ نہیں تھا کہ میرے ہز بینڈ آ رہے ہیں تو اٹھ وزا سرپرائز that's why front seat پہ آپ کو کوئی نہیں نظر آ رہا کیونکہ ان کو ہم لوگ نے ذرا side پہ اتار دیا تھا ہم لوگ نے میں نے گھر سے ان کو یہ بتایا تھا کہ صرف میں اور بچے اور وقار آ رہے ہیں تو خیر that was really cool بڑا مزہ آیا وہ لوگ بھی اگدم سے اتنے excited ہو گئے تھے اور ابھی بھی ہم لوگ اندر جا رہے ہیں اور ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے husband آ رہے ہیں یا نہیں کیونکہ وہ بہت بعد میں انٹر ہوئے تھے تو خیر تقریبا ہم لوگ گیارہ بجے پہنچ گئے تھے اور بچے اتنے خوش ہو گئے تھے especially جو لیلا جی ہے نا وہ تو کیونکہ وہ تو stretching چل رہی تھی ان کی لیٹ کہ میں اس کا وہ proper نیسٹ بھی لے کر آئی تھی تو میں نے کہا ذرا easy ہوگی اور جو میرے husband کے cousin ہے وہ تو بس اس کے ساتھ ہی لگے رہے تھے اتنے excited تھے وہ اس سے ملنے کے لیے نا کہ all the time بس ان دونوں کا نا پیار چل رہا تھا ما شاء اللہ سے اور یہ دیکھیں جی بہت مزے مزے کے کھانے جب بھی ہم جاتے ہیں تو کھا کر آتے ہیں میں تب دل خوش ہو جاتا ہے ہم کینیڈا جاتے ہیں لیٹرلی ہمیں لگتا ہے ہم کھانے کھانے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کا جو flavor ہے وہاں کا جو chicken ہے especially goat پلکل پاکستان والا trace دیتا ہے تو اور یہ cooking بھی اتنی اچھی کرتی ہے ما شاء اللہ سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنے مزے کے کھانے ہیں ٹیبل ہمارے لیے سچ چکا ہے اور اس کے بعد تو ہم لوگوں نے رات کے چار وجہ تک جو ہے نا گپ شپ لگائی کھانے کے بعد اور بہت مزے آیا تو خیر ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ولوگ میں ابھی تک اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کر دیں پریس تی بیل آئیکن فور نوٹفیکیشن تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور اچھے سے ولوگ کے ساتھ اپنا خیال رکھنا ہے جی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ